اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور کھوجی چینل میں آپ سب کو خوش آمدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خالق کائنات نے جہاں اس دنیا میں اپنی بہترین مخلوق انسان کو بھیجا وہاں اس نے اس کی خدمت کے لیے اور بھی کئی مختلف قسم کی انواع حیات تخلیق فرمائی جن میں حیوانات نباتات کے علاوہ حشرات الارض بھی شامل ہیں اور ان حشرات الارض میں کئی ایسی مخلوقات ہیں جن کے جسم میں بدترین زہر موجود ہیں جو کسی بھی انسان یا اپنے جیسے کسی اور کیڑے کی جان تک لینے کے سامان سے آراستہ ہیں جن میں بچو اور سانف وغیرہ شامل ہیں جبکہ ماہرین کے نزدیک ان کی بھی کئی اقسام ہیں جو ان کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کرتی ہیں جن میں سے کچھ تو ایسی ہیں جن میں زہر نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی جبکہ بعض ایسی بھی ہیں جن میں انتہائی خوفناک زہر پایا جاتا ہے اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جانے والے سام ان علاقوں کی نسبت سے بھی اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں ناظرین میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی جس نے آپ کے لیے آج ایک ایسے دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا ہے جس میں دنیا بھر میں پائے جانے والے انتہائی خوبصورت لیکن خطرناک تخلیقِ الہی پر بحث کی جائے گی لیکن اس عجیب و غریب مخلوق پر گفتگو سے قبل حس پہ روایت ہم کھوجی ٹی وی کے اس کافلے میں شامل ہونے والے اپنے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیں معزز خواتینوں حضرات ایک زمانہ تھا جب سامب کو انسان کا بدترین دشمن تصور کیا جاتا تھا لیکن بعد ازاں سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ اسی میں انسانی فلاہ کا سامان بھی موجود ہے اور اس کے زہر سے ایسی کئی ادویات تیار کی جاتی ہیں جو محلق انسانی امراض کو دفع کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں لیکن آج ہم اس کے اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی نسلوں سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے جو اپنے اندر انتہائی دلچسپی کا سامان رکھتی ہیں ناظرینِ مہترم برے صغیر پاک و ہند میں سامپوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے اکثر کے اندر خوفناک زہر کی مقدار موجود ہوتی ہے مثال کے طور پر کوبرہ سامپ کی ایک ایسی نسل ہے جو کہ کئی رنگوں میں پائی جاتی ہے لیکن کالے رنگ کے حامل کوبرے کو نہ صرف دلیر بلکہ انتہائی خطرناک تسلیم کیا جاتا ہے یہ خوبصورت سامپ عام طور پر اپنے جسم کے زور پر ڈیڑھ سے دو فٹ تک ہوا میں بلند ہو جاتا ہے جبکہ خاص طور پر سامپ کی ہوا اس سامپ پر ایک جادوی نشے کی کیفیت تاری کر دیتی ہے اس موسم میں اس کو ہوا کے ساتھ جھونتے بھی دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اس سامپ کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ سامپوں کی اکثر قسمیں از خود انسان پر حملہ آور نہیں ہوتی بلکہ اپنے بچاؤ کی کوشش میں نقصان پہنچاتی ہے لیکن کوبرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے سامنے آ جائے تو یہ از خود اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے ناظرینِ گرامی برے صغیر دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں سامپوں کی خطرناک ترین نسلے پائی جاتی ہیں جن میں کوبرے کے علاوہ سنگچور اور کرنڈوہ کا شمار بھی زہریلے ترین سامپوں میں ہوتا ہے ان میں عموماً سنگچور وہ قسم ہے جس کا رنگ ہلکا بھورا جبکہ یہ سیاہ رنگ میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کے جسم پر عموماً کالے رنگ کے دائرے ہوتے ہیں اس کی جسامت زیادہ سے زیادہ چار فٹ تک ہو سکتی ہے لیکن یہ سامپ بھی ہمیشہ اپنے بچاؤ کی خاطر انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے ڈس لینے کے چند منٹ بعد اگر اس کے ڈسے ہوئے کو ڈاکٹر یا کسی ماہر سپیرے کے پاس نہ لے جایا جائے تو اس کی موت کے خطرات غیر معمولی طور پر بڑھ جاتے ہیں ناظرین کرنڈوہ بھی سامپوں کی اس نسل سے تعلق رکھتا ہے جن کا شمار انتہائی خطرناک نسلوں میں کیا جاتا ہے اس خوبصورت اور خطرناک سامپ کو اگر پہچاننا مقصود ہو تو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ یہ زہریلہ کیڑا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے جب کبھی یہ آپ کو کہیں رکا ملے تو اس کا سر زمین سے چھے سے آٹھ انچ تک بلند جبکہ باقی جسم زمین پر ہی گول دائرے کی صورت میں موجود ہوگا لیکن عالمِ ہوشیاری میں یہ بجائے آگے چلنے کے پیچھے کی جانب سفر کرے گا اور حرکت کرتے ہوئے اس کے جسم سے ایک تیز آواز سنائی دے گی ناظرین ہمارا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر اس سے سامنا ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس کو مارنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کی جائے کیونکہ اس انتہائی زہریلے سامپ کا زہر اس قدر تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے کہ عام طور پر مریض کو کہیں دور لے جانے کی محلت تک نہیں ملتی بلکہ مناسب ہوگا کہ ہم اپنے ناظرین کو یہاں اس موزی دشمن سے بچنے کا گر بھی بتا دیں یعنی اگر اس سے سامنا ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں تو یہ اس کو ڈسنے کی کوشش میں خود کو اس میں لپیت لے گا جس کے بعد اس کو مارنا آسان ہو جاتا ہے ناظرینِ مہترم اکثر لوگ سامپ خواہ کسی بھی نسل کا ہو اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں حالانکہ اکثر سامپ بغیر زہر کے ہوتے ہیں اور خاص طور پر گھروں میں رہنے والے عموماً یہی سامپ ہوتے ہیں جو کہ چوہے اور مینڈک وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں لیکن آج ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو چند ایک ایسے نایاب سامپ دکھا سکیں جو اس سے پہلے عام آدمی نے نہ دیکھے ہوں مثال کے طور پر ذرا قدرت کی اس حسین تخلیق پر غور کریں جو کہ جسم پر پھیلے رنگوں کی بدولت اپنے حسن پر اترا رہا ہے اسے عام طور پر ہماری زبان میں ربن والے سامپ کے نام سے محسوم کیا جاتا ہے اور اگر یہ کہیں آپ کو مل جائے تو خدارا اس کے ساتھ مفت کی دشمنی پالنے کی ہرگز کوشش نہ کریں چونکہ یہ بیچارہ محض مچلیاں اور مینڈک کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کھانے والا سامپ ہے جس کے اندر زہر کی کوئی مقدار موجود نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اسی سامپ کو امریکہ کے علاقے کیلیفورنیا میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو نیلے رنگ میں نظر آئے گا جبکہ اس کے علاوہ بھی اس کے جسم پر مختلف رنگوں کی لکیریں نمائع ہوں گی اور یہ اپنی دو رنگوں والی طویل زبان کو باہر نکال کر اپنی خوراک تلاش کرتا ملے گا ناظرین اگرامی ذرا اس خوبصورت سامپ کا بھی نظارہ کریں جس کے جسم پر اس شکل میں مختلف رنگوں کی لکیریں ہیں کہ ان پر کوسے قضا کا گمان ہوتا ہے اس کو اٹھا کر آپ اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں چونکہ اس معصوم کا وجود بھی ہر قسم کے زہر سے پاک ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اسے آپ اس شکل میں صرف دن کو ہی دیکھ سکتے ہیں جب سورج کی شوائیں اس کے جسم سے ٹکراتی ہیں بصورت دیگر رات کو یہ آپ کو کالے رنگ میں نظر آئے گا اور یہ سامپ بھی قدرت کی خوبصورت تخلیق ہے جو کہ مکمل طور پر نیلے رنگ میں پایا جاتا ہے اس کا وطن عمومی طور پر امریکی ساحلوں کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کو اگرچہ ایک خطرناک سامپ بھی کہا جاتا ہے لیکن تسلی رکھی یہ صرف دیگر حشرات الارج کے لیے موت کا پیامبر ثابت ہوتا ہے جو کہ عام طور پر اس کی خوراک بنتے ہیں جبکہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا دامن بھی خالی ہے اور ناظرین یہ سامپ بھی آپ کے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جو کہ عام طور پر پیلے اور کالے رنگوں کے امتزاج کا ایک بہترین نمونہ ہے لیکن جون جون اس کی عمر بڑھتی ہے اس کے جسم کا پیلہ رنگ سفید اور چمکدار صورت میں سامنے آ جاتا ہے اور اس سامپ میں بھی کوئی زہر موجود نہیں ہوتا ناظرین گرامی سامپوں کی بعض نسلیں تو اپنی خوبصورتی میں مثال نہیں رکھتی مثال کے طور پر اس سفید سامپ کو دیکھیں جو اپنی مخصوص رنگت کی وجہ سے دیکھنے میں بہت خوبصورت لیکن انسان کے لیے دشمن جان کی حیثیت رکھتا ہے یہ سامپ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی رنگت تبدیل کر کے پیلا رنگ اختیار کر لیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے جسم میں اگرچہ زہر کی ایک معقول مقدار ہوتی ہے لیکن یہ کسی کی جان لینے کی استطاعت نہیں رکھتا مگر یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ایک قیمتی سامپ سمجھا جاتا ہے اس سامپ کے ایک بچے کی قیمت عام طور پر ایک سو ڈالر جبکہ یہ بڑے سائز میں ایک ہزار ڈالر تک بھی فروخت ہوتا ہے ناظرین گرامی اس سامپ کو بھی قدرت کا ایک حسین شہکار ہی کہا جا سکتا ہے جو اپنے دو سروں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اسے امریکہ کا قیمتی ترین سامپ کہا جا سکتا ہے جس کی قیمت پچاس ہزار ڈالر تک ممکن ہوتی ہے یہ سامپ جس کی لمبائی چار سے پانچ فٹ تک ہوتی ہے اپنی نویت کا واحد سامپ ہے آپ اگر اس کو خوراک کھاتے ہوئے دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کے دونوں سر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں گویا کہ یہ دونوں آپس میں سگی پہنے ہوں اور ایک دوسرے پر اپنی بھوک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جب قدرت کے اس منفرد شہکار کا باقاعدہ طبی معاینہ کیا گیا تو یہ راز کھلا کہ اس کے جسم میں صرف دو سر ہی نہیں بلکہ اس کے دل بھی دو ہوتے ہیں گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جسم میں دو جانے موجود ہیں جو بہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھتی ہیں ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس دو سر والے سامپ کی بھی کئی نسلیں ہیں جو کے مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس امریکی سامپ کی ایک نسل کو دو ہزار آٹھ میں جرمنی بھی لایا گیا تاکہ اس قیمتی سامپ کی افضائش نسل کی جا سکے جس کی قیمت اب کئی ہزار یورو تک بتائی جاتی ہے اور اب جرمنی میں اس سامپ کی خرید و فروخت کو ایک منافع بخش کاروبار کا درجہ حاصل ہو چکا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا موسیقی